بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث تفسیر علامہ مولانا محمد اسحاق صدیقی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی دکی انسانیت کی حدمت اور قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنے کے لئے وقف کر دی تھی ہمیں بھی ان کی نقش قدم پر چندتے ہوئے علاقہ بھر میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ان حیالات کا اظہار معروف مذہبی سکار علامہ مفتی ڈاکٹر زیال حسنین صدیقی علامہ مفتی محمد جمیل احمد سعیدی اور مہمان مق قرآن نے مولانا محمد اسحاق صدیقی رحمت اللہ علیہ کے 26 سلانہ ارس کے موقع پر آنے والے ظاہرین سے حتاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر صدہ بہار ایم پی اے اور سابق سبیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اکبار خان بٹی ورادری کے رہنماء الحاج ممتاز خالد بٹی پیر سید علی مرتضی الحسینی علامہ ارتضی نورانی قاضی عطا حسینی صدیقی مرکزی انجمن تاجران پھولنگر کے پیر سید علی مرتضی الحسینی علامہ ارتضی نورانی قاضی عطا حسینی صدیقی مرکزی انجمن تاجران پھولنگر کے تاجروں اور موززین علاقہ بھی موجود تھے ارس کی محفل کاغاز تابتی کام پاک سے ہوا بین الاقوامی شورتی آفتاس ناقوان الحاج اختر حسین قریشی اور کاری نجم الدین نجب نے بارگائی رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائی عقیدت پیش کیے جبکہ سابزادہ حافظ زین حسین صدیقی نے نظامت کے فرائز انجام دیئے اس موقع پر ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی جلوس کی شاندار کوریش کرنے والے سینئر صحافیوں ملک عبدالرزاق حاجی عبدالحفیز آسم ڈاکٹر لیاقت علی محمود آسم قادری محمد نئین سلطان اور دکر کو بہترکار گردی ایوارڈ سے نوازا گیا حابروں کے سنسروں کے آگے بڑھاتے ہوئے روح کرتے سیال کورٹ کی جانب ہمارے بیرو چیف محمد شباز باجو کی ٹپورٹ کے مطابق اپنا ورک ورڈ اتحاد کے بانی چیرمین بابا شوکت علی ورک سرپرست آلہ عبدالروف ورک مرکزی صدر غلام شبیر ورک ٹویجنل صدر لاہور غلام مرتضا ورک اور چودری عباس ورک صدر یوت ونگ کی ڈریکٹر انٹی کرپشن وزیر خان چودری عباس ورک صدر یوت ونگ کی ڈریکٹر انٹی کرپشن وزیر خان ورک اور سی ای او لاہور پارکنگ کمپنی نوید اسلام سے ملاقات ہوئی ہے ملاقات کے دوران اپنا ورک ورڈ اتحاد بارے تفصیلی گفتگو کی گئی جس میں بابا شوکت علی ورک نے کہا کہ اپنا ورک ورڈ اتحاد سے ہم اپنا ورک قبیلے کو مضبوط کریں گے مستق اور غریب افراد کی حدمت کریں گے بھی روزکار افراد کے لئے روزکار مہیا کریں گے ہم اپنا ورک قبیلے کے افراد کو گدہ گری نہیں بلکہ محنت کرنے والا انسان بنائیں گے جس سے وہ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے تعلیم اور صحت کے شعبہ میں ورک برادی پر حصوصی توجہ دی جائے گی تاکہ بچے تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ اوفیس اور اور بزنس مین بن کر ملک و قوم کی حدمت کر سکیں ڈریکٹر انٹی کرپشن وزیر خان ورک نے اپنا ورک ورڈ اتحاد کی حدمات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے انسانت کی حدمت کرنا انسان کا فرض ہے حوال شامل کرتے ہیں پھول نگر سے ہمارے نمائندش جاودین بجر کی رپورٹ کے مطابق پٹرولنگ پوسٹ پیر سکندر بھاول نگر کی دبانگ کاروائے پٹرولنگ پوسٹ پیر سکندر کے دبانگ شیفٹ انچارج محمد اکرم خمرہ کرائم فائٹر ٹیم محمد سابر انیس احمد نمان لیا قدران ناکابندی جٹو والا پھارٹک مجود تھے کہ ایک کرولا کار کو روکنے کا اشارہ کیا کار ڈرائیور نے اپنا نام محمد تارک ورد مشتاق احمد سکنا قریش کلونی بھاول نگر بتلایا کار کو جدید پولیس ایپ پر چک کیا گیا تو کار تھانا صدرش پورا چوری شدہ میں پائی گئی مذکورہ شخص کو کار سمیت گفتار کر کے تھانا سیٹی ایڈ ویجن بھاول نگر میں پابند سلاسل کیا گیا اس موقع پر ڈی ایس پی پٹرولنگ بھاول نگر نے تمام جوانوں کو شاباش اور سرٹیفیکیٹ کی سفارش کی حابش عامل کرتے ہیں کارہ سے حسن جنید گیر بورڈ کے مطابق ڈی ایچ کیو اسپتال میں سفائی کے ناکس انتظامات ہسپتال انتظامیاں خاموش تماش آئے ڈی ایچ کیو اسپتال میں گندگی اور سفائی کے ناکس انتظامات کی فوٹیج اور نیوز نے حاصل کر لی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وائش روم اور وارز میں گندگی کے ڈیر لگے ہوئے ہیں ایڈ ون اور دیگر انتظامیاں اپنے دفاتر میں بیٹھ کر سب اچھا کی ریپورٹ کر رہے ہیں کچھ روز قبل وزیرہ صحت کا ویزٹ ہونے پر ایمیس اور سی ایو ہیلتھ کی سرزنش کے باوجود بھی ہسپتال کے حالات نہ بدل سکے شہریوں نے وزیرہ الہ پنجاب مریو نواز سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے حبر شامل کرتے ہیں اکارا سے حسن جنیل کی رپورٹ کے مطابق ہسپتال میں چوری کی واردہ تھے مریض اور لاحقی نشانے پر ڈی ایچ کیو میں ہواتین گروہ سرگرم ایک ملزمہ پکڑی گئی رقم زیورات سے محروم ہواتین کی دوہائی ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال اکارا میں چوری کی واردہ تھے مریض اور لاحقی نشانے پر تھے آج ایک ملزمہ ہاتون مریضہ اور لاحقین کے پر سے رقم بالیان نکالتی پکڑی گئی ڈسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال میں ہواتین کے ساتھ واردہ دو کی متدد شکایات سامنے آ رہی تھی پکڑی جانے والی ملزمہ ہسپتال میں واردہ دے کرنے میں سرگرم تھی متدد واردہ تھی کرنے میں کامیاب رہی آج رنگے ہاتھوں پکڑی گئی متاثرہ ہواتین میں ساجدہ حلیل خالدہ پروین اور کوسر پروین شامل ہیں رقم اور زیورات سے محروم ہواتین کی دوہائی مشکل اور تقریف کے وقت رقم سے محروم کر دینا ظلم ہے دوائی کے پیسے میں چوری ہو گئے تو علاج کیسے کروائیں گے ملزمہ کو سزا کی جائے ملزمہ کو پکڑ کر پولیس تھانہ ایڈویجن کے حوالے کر دیا گیا ہے پولیس نے ملزمہ سے تفتیش شروع کر دی پولیس درائی کے مطابق ملزمہ کے ساتھی ہواتین اور گھروں کے مطالق انتشاق کی توقع ہے حبرش عمل کرتے ہیں ڈسٹرک ریپورٹر کاشا جبار کے مطابق چوبارہ وزیراعلا پنجاب کی طرح سے محکمہ لائف سٹاک کو کسانوں کے لیے دی جانے والے منصوبیں مویشی پال اور ترقیاتی منصوبہ جات کے حوالے سے ڈاکٹر آفرین ڈاکٹر کاسم ڈاکٹر اصد اور ڈاکٹر آتفتاری اگاہی پیغام دے رہے ہیں زیراعلا پنجاب مرگو نوار شریف کے ویجن کے مطابق دہی علاقوں میں بیوہ مطلقہ ہواتین کو مفت جانور فرام کیے جائیں گے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ انصوبہ جات کی برپور محوم چلائی جا رہی ہے شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنایا جا رہا ہے حق دار کو حق دیا جائے مویشی پال حضرات منصوبہ جات کا سمر مل سکے مویشی پال حضرات گل گوٹو اور مختلی جانور کی بیماروں کے فوری ویکسین کروائیں ویکسین ہر وقت ہسپتار میں موجود ہے مستق بیوہ مطلقہ ہواتین تاکہ گاہی دی جائے تاکہ حق دار محروم نہ رہ جائے ہماری ذیمہ داری اور اولین ترد ایڈیشنل ڈیپٹی ڈریکٹر ڈاکٹر تارک اکبار گدارہ منصوبہ جات کے حوالے سے اپنے ماتحت افسران ملزمان کو گاہی دے رہے ہیں مستفید ہونے کا طریقہ کار کی مویشی پال مزمین داروں تک اگاہی پہنچانا ہم سب کی ذیمہ داری ہے اور مویشی پال ذیمہ داروں سے ہر قسم کی تعاون کو یقینی بنانے کی تحید ہے لیاقتپور تحریک ملحاج القرآن کے زیر احتمام مہانہ محفل درس ارفان القرآن جامعہ مجد وصیہ میں منعقت کی گئی جس میں خصوصی حطاب کے لیے محمد سلمان قادری نے شرکت کی آئیے جانتے ہمارے نماندے تارک محمود شاد کی اس ریپورٹ میں لیاقتپور تحریک ملحاج القرآن کے زیر احتمام جامعہ روز کے محصد میں ارفان القرآن کی محفل کا انقاب ہوا جس کو کروانے کے لیے ڈاکٹر حبیم آمد مشات باجوہ ایڈوکیٹ کیپٹن بشیر آمد اور ان کے ساتھ محفل بعد نماز زہر شروع ہوئی جس کے مہمانے خصوصی محمد سلمان آزم قادری تھے جنہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج کے دور میں اپنے بچوں پر خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ سیدھے راستے پر آسکے کیونکہ آج کے دور میں موبائل پر ترہ ترہ کے پروگرام اور راستہ بٹھکا دینے والے عالم جو صرف اپنی ریٹنگ کے لیے کوئی بھی بیان کر دیتے ہیں ہمارے بچے ان عالموں کے چنگل میں پھچ چکے ہیں جو ہم سے ترہ ترہ کے سوال کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ سیدھو تنبی گھروں میں خود بیان کریں اور اپنے بچوں کو تاقیب کریں کہ سیدھو تنبی پڑھا کریں علماء اکرام کی محفلوں میں جایا کریں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں ورنہ ہم اس مشکل دور میں دلدل کی طرف روانہ ہے ہمیں نکالنے والا کوئی نہیں ہمیں ہارا صرف آقا علیہ السلام کی سنت اور سیدھو تنبی پر عمل کرنے سے ہوگا آخر میں درود اپا کے نظرانہ پیش کیا گیا آج کے پروگرام میں حاجی اکبر علی تارک محمود شاہد صاحبت و سلیت رابنواز عباسی کے علاوہ کسی اتداد شہریوں کی اور مدرسے کے طلبہ کی تھی کیمرہ تیم کے ساتھ تارک شاہد آن نیوز یا قد اللہ یہ تحریک منادر قرآن کے زیرے احتمال مہانہ درس عرفان قرآن ہوتا ہے جس میں قرآن پاک کو سمید اور پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تلقیم کی گئے ہم کس طریقے سے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق ہاتھ ہے تمام حضران سے دارش کروں گا کہ وہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی لازمی اس میں برسگیر کے عظیم صوفی بزرگ اور قصہ ہیر کے خالق حضرت پیر سید وارشار احمد اللہ کے دو سو چھبیس میں تین روزہ ارس کی تقریبات کا آگاز شہوپورا کے نواہی قصبات جنڈیالہ شیر خواہ میں ہو چکا ہے ڈپٹی کمیشنر شہوپورا شادی مران مارٹ ڈی پیو بلال زفر شیخ مذہبی اور سیاسی شخصیات نے درواز شریف کو ارکے غلاب سے غسل دیا اور اس مبارک کی موقع پر زیرہ انتظامیہ کی جانب سے عام تعدیل کا نوٹیفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے نزید جانتے ہیں بیوروچیف لاہور رانا شہزاد کیسر کی سیپورٹ میں یہ دو سو چوبشوہ جو ارس ہے پیر بارس علی شاہ کا اس پر سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے تین دن میں دو شفٹوں میں تقریباً پانس سو پچھتر پولیس آفیسرز کی ڈپلائیمنٹ کی ہے باکتر رو گیٹس سی سی ٹی وی کیمراز میٹل ڈیٹیکٹر سرچ شوپنگ یہ تمام انٹیزوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ ایریے کو زیادہ سے تسیکیور کرنے کی کوشش کی جائے یہ جو میلہ ہے یا یہ جو عرص ہے یہ پنجاب کی ثقافت کو سالانہ طور پر زندہ کر دیتا ہے انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے پنجاب کی لیول پر جس میں وزیر اللہ پنجاب اور چیف سیکٹری صاحب کی ظاہرین کے لیے بڑے وسیع انتظامات کی ہیں یہاں پہ پرپر جو ہے وہ سیکیورٹی کے رینجمنٹس ہے اور لائیو کیمراز کی مدد سے جو ہے وہ لائیو کوریج کی جاری ہے تاکہ لناکرے کسی بھی سیکیورٹی کے معاملات پہ جو ہے وہ کمپرومنزنر کیا جائے سیکرلی یہ ہے کہ یہ جو تین دن تقریبات جالی جائیں گی جس میں ہمارا آج جو ہے وہ شام کو ایک رسہ کشی کا مقابلہ ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ شام کو پنجابی مشاہر ہے بہت بڑا جس میں آل پاکستان سے جو ہے اور سپیشلی پنجاب کی جو پنجابی شوراہ ہیں وہ تشریف لارہے ہیں اور کل کا کبڑی کا بہت بڑا میچ ہے جو پنجاب کا بہت بڑا ایونٹ ہے اس میں یہ ہماری انٹرنیشنل پلیئرز بھی انشاء لارہے ہیں اور شام کو جو ہے وہ آل پاکستان ہیرگائکی کا جو ہے وہ یہاں پہ ایونٹ ہوگا جس میں ہماری منسٹر صاحب ہمارے ایرپیو صاحب ہان کا ڈوگرہ میں انتظامہ کی ناہلی کی وجہ سے وزیرے علاقہ صاف سترہ پنجاب پروگرام شرمیندہ تعبیر نہ ہو سکا شہر کچھرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا گندے پانی نے سڑکوں کو طلاب بنا دیا شہریوں نے ڈپٹی کمیشنر شہر پورا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ہان کا ڈوگرہ میں چیف اپیسر منسٹر کمیٹی کی ناہلی کی وجہ سے وزیرے علاقہ پنجاب کا صاف سترہ پنجاب کا پروگرام شرمیندہ تعبیر نہ ہو سکا شہر بار میں جگہ جگہ کورے کرکڑ کے ڈیر لگے ہیں بلدیا ملازمین کئی کئی دن یہ ڈیر اٹھانے ہی نہیں آتے ہیں جبکہ نالیوں کی سفائی نہ ہونے سے مسوم شاہ روڈ پار گندہ پانی سڑکوں اور گلیوں میں کھڑا ہے گندہ پانی کھڑا ہونے سے اہلی محلہ برحصوص نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اہلی محلہ کا کہنا ہے کہ منصفر کمیٹی کے دفتر کے چکر لگا لگا کر تھکے سی ایو آتے ہی نہیں اور نہ ہی کوئی شنوائی ہوتی ہے بلدیا الکار صفائی کرنے کے بھی پیسے مانگتے ہیں گندہ پانی کھڑا ہونے سے ہمارے بچے بیمار ہو گئے ہیں اہلی محلہ نے احتجاج کرتے ہوئے سیسٹنٹ کمیشنر سب درابار ڈیپٹی کمیشنر شہ پورا اور کمیشنر لہور سے نوٹیس لینے کا مطالبہ گیا ہے ٹنڈو باغو سے رپورٹ کا رشیزات میں من ٹنڈو باغو میں شیح برگیو کے رخائشی دو پریمی نے پسند کی شادی کرنے کے بعد ٹنڈو باغو میڈیا سینٹر پر تحفظ کے لئے پریس کانفرس کی تفصیلات کے مطابق ٹنڈو باغو شیح برگیو کے رخائشی دو پریمی فائزہ وال عبدالگفور نے اپنے پریمی سجاد ملاح کے ساتھ میڈیا سینٹر پہنچ کر پریس کانفرس کرتے ہوئے کہ ہم نے اپنی رضا خوشی سے گھر سے نکل کر پیار کی شادی کی ہے لیکن ہمارے برسہ ہمارے دشمن بن گئے ہیں ہم اپنی رضا خوشی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہمارے برسہ ہم پر جھوٹا مقدمہ درج کرانا چاہتے ہیں ہم ایس ایس پی بدین اور دگر اداروں سے مطالبہ کرتے ہیں ہمیں تحفظ فرام کیا جائے اور اگر ہمارے برسہ کی جنم سے کوئی بھی مقدمہ درج ہو تو اسے جھوٹا سمجھا جائے سجاون سے عبر شامل کرتے ہیں ہمارے رپورٹر اشو جت کے مطابق میڈیا پر خبریں چلنے پر ظرفکار علی خان ملکانی نے پرائمی سکول محمد جمن جت کو وزرٹ کیا شگردوں سے ملاقات کی ان کے مسئلے سنے جیس پر شگردوں نے ظرفکار علی خان مکلانی کو بتایا کہ ہمارے پاس سکول میں نہ کتاب ہے نہ بیٹھنے کے لیے کوئی بینچ ہے نہ پینے کے لیے صاف پانی ہے جس پر ظرفکار علی خان ملکانی نے بالاف سران کو ہدایت کی کہ بچوں کو جائز مسئلہ جلدی حل کیا جائے اس موقع پر سکول شگردوں نے ظرفکار علی خان ملکانی کا سکول وزرٹ کرنے پر شکریہ آدھا گیا حبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے ڈیسٹرک ریپورٹر شامن آباز کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد تھانا سیٹی حافظ آباد کی شاندار کارگردی دورانے گشت منشیات فروش ملزمہ شمان نورین گرفتار ہسپتار ڈی ایچ کیو کے نزدیک مشکوک اورت کو بزریا لیڈی کانسٹیبل گرفتار کیا گیا گفتار منشیات فروش ملزمہ شمان نورین کے قبضہ سے دس کیلو ایفیون برامت ملزمہ کے حلاف مقدمے کا اندراج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ای ایم کے ویجن کے مطابق ظلہ حافظ آباد کو منشیات سے پاک کرنا میری اولین ترجیح ہے حبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے ہمارے ڈیسٹرک ریپورٹر شامن آباز کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد اے فور کٹاگری کے اشتہاری ڈاکو گفتار جلارپورٹ بٹیاں پولیس کار ڈاکوں کے حلاف کریکڈام ڈکیٹی راز زنی میں ملویس چار ڈاکوں کو جدی ٹکنالوجی کی محصے گتار کر لیا گیا ڈاکوں کو فیصل آباد اکارہ سے گفتار کیا گیا پکڑے کے ڈاکو اے کٹاگری کے اشتہاری تھی ڈاکوں سے جدی دسلا بھی برامت کر لیا گیا گفتار ڈاکوں کے حلاف جلارپورٹ بٹیاں سمیت دیگر علاقوں میں 395 کے تحت مقدمات درج ہیں گفتار ڈاکوں میں اکرام، رزوان، آبد اور عثمان شامل ہیں لیا سے ابر شامل کرتے ہیں کاشف جبار کی پورٹ کے مطابق چوک عظیم سرکاری جنگر کے قیمتری دختوں کی چوری کا سلسلہ نہ رکھ سکا محکمہ جنگلات کی مبینہ ملی بگل سے جنگلی ککروں کی آر میں سویدے کے تناور قیمتی درختوں کی کٹائی کا سلسلہ اثرہ دراز سے جاری ہے صبح ہوتے ہی قیمتی لکڑی سے بھرے آور لوڈر رکشے اور دین ڈالے مختلف آرام شینوں، بیکرز کے کارخانوں اور خوٹنوں پر لکڑی کی سپلائی شروع کر دیتے ہیں مچھو رینج بلاک دو سو مبینہ طور پر قیمتی سفیدہ لکڑی کی چوری کا سلسلہ ارسائے دراز سے جاری ہے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ مبینہ طور پر چوری شروع کر دیتے ہیں گاڑی کی سپلائی کے محافظین جنگلات بلاک دو نے ریٹ مقرر کیے ہیں جن کو محکمہ جنگلات کے اہلکاروں سمیت مقامی پولیس بھی نہیں پوچھتی چوک آزم میں جنگلات کا آفیس قائم ہونے کے باوجود لکڑی چوری کٹائی اور فروخت کا سلسلہ جاری ہے جس کے باعث تیزی سے چوک آزم مچھو رینج میں درختوں کی ددات میں نمائیں کمی ہو رہی ہے عوامی سماجی حلقوں نے ڈی ایف او لیا سمیت آلہ حکام سے اپیل کی ہے کہ چیک انڈ بیلنس کے موستر اقدامات کیے جائیں اور غیر قانونی لکڑی کے کٹائی کروانے والے محافظوں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی عمل میں لائی جائے نیو سٹوڈیو سے فیل بک کے لئے نا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لئے دیکھتے رہیے اون نیوز